موسیقی آج ہم بات کریں گے پاکستان میں نافذ العمل پرائیویسی کے قوانین کے بارے میں اور کس طرح پنجاب سیف سٹی آتھارٹی ان قوانین کو ملہوزے ہاتھر رکھتے ہوئے عام عوام کے جان و مال کا تحفظ کر رہی ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے پینل میں دو شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان تارک آپ فارمر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان کاشف مشتاق وڑائچ آپ چیف لا آفیسر پنجاب سیف سٹی آتھارٹی ہیں جی سر اسلام علیکم دان تارک سب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عام فہم میں پرائیویسی سے کیا مراد ہے جی اسلام علیکم جی ایکشوی جی پرائیویسی سے ریلیٹڈ تو رازداری عام فہم میں اگر ہم اس کے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھا جائے تو رازداری so when it comes to private policy so یہ usually generally جو legally ہم ڈرافٹ کرتے ہیں یونی agreements اور ہمارا generally ایک lifestyle کو maintain کرنے کے لیے ایک privacy policy بنائی جاتی ہے جس کے تحت اس privacy policy میں mention کیا جاتا ہے کہ how to gather information, to use that information, manage that information and subsequently to disclose that information یعنی آپ طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے ساری policy کے اندر کہ آپ اس کو کس طرح لیں گے gather کس طرح کریں گے اس کو manage کیسے اور بعد میں استعمال کر کے اگر disclose کرنا ہی پڑتی ہے کسی کی information تو اس کا طریقہ کار واضح کیا جاتا ہے so یہ پوری دنیا میں international conventions کے تحت بھی local قوانین کے تحت بھی constitutions میں بھی یہ mention کیا جاتا ہے کہ آپ کو information اور جو باقی چیزیں ہیں کس طرح gather اور آگے استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کو disclose کرنے کا کیا چریکہ کار ہے because it's not like کہ آپ کوئی information آپ کو ملتی ہے and you straight away disclose that information so there has to be some models of rent جو کہ اس policy میں vary کرتا ہے کہ کس طرح disclose کیا جاتا ہے depending upon the sensitivity of the information that you have کیا پاکستان میں عام عوام کے privacy کے تحفظ کے لیے کوئی قوانین موجود ہیں اور اگر موجود ہیں تو کس حد تک نافذ العمل ہے دیکھیں جیے بالکل موجود ہے constitution ہمارا جو basic ہمارا document ہے which is the holy document of some country وہ ہی ہمارا article 14 1 which protects someone's privacy اس کے اندر article 14 1 میں وہ بتاتے ہیں کہ how you have a freedom of privacy or I mean right of privacy اور اس کے علاوہ prevention of electronic crimes act ہے ہمارے پاکستان پیمل کورٹ کے اندر بھی باقی بھی چیزیں mention کی گئی ہیں جس کے اندر ہیں all we need is the awareness جس طرح لوگوں کے اندر اس سے related awareness ہے کے نہیں ہے یہ ایک depend ہے but the laws there کانون بالکل موجود ہے اور انٹرنیشنلی بھی اور ہمارا local laws بھی کاشیف مشتاق وڑائی سب سر آپ بتائی گا کہ کیا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں کوئی پرائیویسی کی پولیسی موجود ہے اور کس حد تک اس پہ عمل پر آ کیا جا رہا ہے اس میں دیکھیں جی 2016 میں جب ہمارا یہ ڈیٹا ہم نے کولیٹ کرنا شروع کیا اور ہم نے ٹرانسفر آگے ایبیڈنس دینا شروع کی تو اسی وقت ہی ڈیٹا ریگولیشنز کے نام سے ہم نے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ بنا لیا تھا ریگولیشنز بنا لی تھی جس میں پروٹوکولز ہیں کہ کس طرح سے جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا آئی اوز ہیں انہوں نے ہم سے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے اس کا پروسیجر ہم نے ایک جو ہے لے ڈاؤن کر دیا تھا اس میں یہ نہیں کہ ہر کوئی بندہ پبلک جو ہے وہ خود اپنے طور پر آ کے جو ہے وہ ہم سے ڈیٹا لینا شروع کر دے اس کے پروٹوکولز میں یہ ہے کہ آئی اوز یعنی کہ انویسٹی ایشن آفیسلز ہیں یا پھر آپ کی جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے نمائدگان ہیں یا کورٹ کی طرف سے یا کسی ٹربینل کی طرف سے ہمیں ڈریکشنز آتی ہیں کچھ ڈیٹا کے بارے میں ایویڈنس جو ہمارے پاس ہے تو وہ ہم صرف ان کی حدتہ کی دیتے ہیں اور وہ جو ڈیٹا ہم ڈیلیور کرتے ہیں وہ بقیدہ ہم اس کو واتر مار کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ ڈیٹا لے کے جا رہے ہیں اور کس وقت اور کس انسیڈنٹ اور کس پلیس کے بارے میں انہوں نے لیا ہے تو پروٹوکول تو ہمارے پاس موجود ہیں پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی میں اور میں یہ کہتے ہوئے ہمیں فخر ہے کہ پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی ہی واحد ایک ایسا ادارہ پاکستان میں ہے جنہوں نے اس طرح کے پروٹوکولز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب بھی جو ہم اس کو فردر ایکسٹینڈ کرنا جا رہے ہیں وہ ڈیٹا اینڈ پرویسی پروٹیکشن پروسیجرز ہے ڈی پی تھری ہے پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کی جانب سے اور وہ انشاءاللہ ہم نے بنا لیا ہے وہ ہم جو ہے اس کو اناؤنس بھی کر رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ڈیٹا جو ہے وہ دیں گے اور کون سے طریقہ کار ہوں گے جس کا مطابق ہم جو ڈیٹا دیں گے اور وہ پولیسی جو پروسیجر ہم نے جو بنایا ہے جیسے کہ سارا بھی بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنلی بھی اس میں بیسٹ قوانین موجود ہیں اور ہمارے آرٹیکل فورٹین کنسٹیوشن کا ہے اس کے مطابق وہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھی ہیں اور اسی کی بیسیز پہ ہم جو ہے وہ ہماری پولیسی جو ہے ہم نے مرتب کی ہے اور یہ ہم پہلے ایک پہلا سب سے ایک پاکستان میں ادارہ ہے جو یہ پولیسی بنا رہے ہیں جی دنان صاحب بتائیے گا کہ پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ ٹونٹی سکسٹین کیا ہے اور کیا یہ پبلک کے پرائیویسی حقوق کے لیے کافی ہے جی جس طرح میں آپ کو پہلے بتا جو کہا ہوں بات اویرنیس کی ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ جو بیسیکلی ڈیل کرتا ہے جتنی ہماری الیکٹرونکز آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح ہمارے ہم لوگ یوزیلی آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں ہمیں کلیپس آتے رہتے ہیں لوگ نہ صرف اپنی اس الیکٹرونک ڈوائسز کا اور اپنی چیزوں کا میس یوز کرتے ہیں یوز کے ساتھ بہت زیادہ اس کے اوپر پورا انکوائری اور انویسٹیکیشن کا اور پورا میکنیزم موجود ہے اور اس کے بیکنگ آف پاکستان پینل کورٹ لیکن جو بیسیک میں سمجھتا ہوں اس میں کمی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک پروٹیکول جس طرح فالو کیے جا رہے ہیں جس طرح کہ ابھی سر نے بتایا کہ ہم اس کو کس طرح ڈیٹے کو آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ایک پارٹ جو ہے وہ میسنگ ہے لیکن جو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا جو پریویسی سے ریلیٹڈ ایکٹ اور ریگولیشنز جو اب لائی جا رہی ہیں آپ کی پنجاب سیف سٹی ایتورٹی میں وہ اس کو کیٹر کریں گی اور اگر ہم اس کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا سو میرا خیال میں بہت سے ایسے ادنان صاحب بتائی گا کہ کیا دنیا میں پریویسی کے تحفظ کے قوانین موجود ہیں اور پاکستان کس طرح قانون سازی میں ان قوانین سے مستفید ہو سکتا ہے جی دیکھئے یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی قانون سازی کی جاتی ہے سو بیفور اف فریمیگ اف سم لیجسلیشن ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں پوری دنیا کے قوانین اگر پریویسی ایشوز ہیں تو اس سے جتنے قوانین بنائے گئے ہیں سو بیگن آلویس سیکھ ہیلپ جس طرح ہمارا لیگل سسٹم ہے اور جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو ہم باقی پوری دنیا کے قوانین سے بھی اپنی سسٹنس لیتے ہیں جس طرح اب دیکھا جائے کہ ایک جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز ہیں وہاں سے یورپین جونین کی بنائے گئی ہیں پھر یورپین کنونشنز ہیں جو جیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز جو یورپین جونین کی ہیں وہ بھی بڑی ڈیٹیلڈ ہیں ہم اس سے گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں اس طرح پوری دنیا میں قوانین بنائے گئے ہیں کاشیف مشتاق وڑی سب بتائیے گا کہ عام کیمرے اور پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے انسٹال شدہ کیمرے سے سرویلنس میں کیا فرق ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیمرہ ہم پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کی طرف سے انسٹال کرتے ہیں وہ صرف ان جگہوں پہ کرتے ہیں جو پبلک پلیس میں ہوتی ہے جہاں گورنمنٹ کی انسٹال نہیں کرتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ اس سے پرائیویسی کسی کی بریش ہو جیسے گار ہے کسی کا کسی کا آفیس ہے یا کسی کا کاروبار ہے جس میں آپ بلا وجہ اس میں مدافلت کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ کیمرہ وہاں انسٹال کیا جاتے ہیں جو کہ ایک خامنے نظر آنے والی جبہ ہے اور عوام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیمرہ انسٹال کیا گیا ہے اور ہماری ایویڈنس یہاں پہ کلیکٹ ہو رہی ہے اور یہ چیز کہ ان سے جو عام لوگ یا پرائیویٹ کیمرہ انسٹال کیا جا رہے ہیں ان سے ہمارے کیمرہ میں بیسی فرق یہ ہے اور ہم صرف وہی چیزیں ایویڈنس یا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ پبلک عام عوام بھی دیکھ رہی ہوتی کوئی ایسی ہمارے کیمرہ سے کسی کی پرائیویسی بریج نہیں ہو رہی ہے آج ہمیں 2020 ہو گیا تقریبا چار پانچ سال ہو گیا ہمارا یہ پورا سیٹ اپ چلتے ہوئے تو الحمدلللہ ایک بھی ایویڈنس اس طرح یا ایک بھی کیس اس طرح کا ابھی تک نوٹ نہیں کیا گیا یا ہمیں کہیں سے یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ کی کی بجے سے کسی کی پرائیویسی بریج ہو رہی ہے تو عام کیمرہ ہمارے کیمرہ میں یہی ایک سب سے دنیا دی پر کاشیف صاحب عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے تحفوظ کے لیے پرائیویسی کے قوانین تو مجود ہیں لیکن ان پر عمل پیرا نہیں کیا جا رہا کیا پنجاب سیف سٹی آثورٹی پرائیویسی کے قوانین پر عمل پیرا ہے بلکل جیسے ہم پہلی آپ سے روزارش پہ چکے ہیں 2016 میں ہماری ریگولیشنز آگئے اور ہم ریگولیشنز کے پرائیویسی پہ کیا گئے ہیں اس سے کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہوئی ہے اور یہ ایک تحصول کہ عمل پیرا دوسرے قوانین جو پاکستان میں موجود ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہییے قوانین اگر موجود ہیں تو ان پر عمل پیرا ہونا یا ان کو انفورس کرانا انفورس ان کی وجہ سے ہمارے اوپر آج تا کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ کوئی ایسی ایویڈنس بریچ ہوئی ہے جو اس میں کسی کی پرائیویسی جو ہوں دیکھ کشف صاحب جیسا کہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی پرائیویسی ریگولیشن پر کام کر رہی ہے سر لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ انٹرنیشنل پرائیویسی کوئنین کوئننٹس اور فریم ورک اس کو انکوپریٹ کر دیا جائے تو جیسے میں پہلے گزارش کی کہ اس میں بڑا کلیر لی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم کامراز وہاں انسٹال کریں گے جو ایک آپ کی کنسپیشیس پلیسی ہوں گی پبلک پلیسی ہوں گی اس کو ہم انشور کریں گے کہ کسی کی پرائیویسی جو ہے وہاں پہ بریچ نہ ہو دوسرا پروٹوکول کو مزید ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں الیبریٹ کر دیا ہے کہ جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا آئی اوز آئیں گے ان کی رسپونسیبیلٹی کیا ہوگی اگر وہ بریچ ہوتی ہے کسی دوسرے پرسن کی طرف سے جو کہ ہم سے لے کے جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہم ریکمنٹ کریں گے یہ وہ ہے کہ پرائیویسی کو ہم کس طرح شیئر کر سکتے ہیں اگر کوٹ نے کہا ہے کسی اسپیسفک کیس کے اوپر یہ کیس کے اوپر ہمیں ایک ایویڈنس دی جائے تو ایویڈنس ہم انشور کریں گے کہ کوٹ تک پہنچے اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اس میں درمیان میں کسی جگہ بھی اس کی بریچ نہ ہو جائے کسی کے ساتھ شیئر نہ ہو جائے تو یہ پروٹوکول ہیں جو انٹرنیشنلی قوانین جیسے سار بتا رہے تھے کہ یورکن یونین امریکہ اور آپ کے ایون انڈیا میں آرٹیکل موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کے اسٹریلی ان سارے قوانین کو اس کے علاوہ اسلام پوائنٹ آف جو ہے اس کو بھی اس میں شامل رکھ ہے کہ چائلڈ اور وومن کو بالخصوص اس طرح کے جو بریٹ انٹیگریٹی یا ان کی یا چائلڈ اور وومن ان کی پرائیویسی خصوصا اس کو ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی بریچ نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی پرائیویسی بریچ ہوگی وہ بھی انشور ہے تو یہ پروٹوکول سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی پرائیویسی میں ہم شیئر کریں گے پبلک کے ساتھ اس پہ ہم نے مکمل اپنا فریم ورک کر لیا ہوا ہے اور وہ آنے کے بعد ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے کوٹ ہے ہماری حکومت ہے اس کے لیے ایک جو ہے کہہ لیں کہ فرس ٹیپ ہوگا ٹورٹ دی انفورسمنٹ آف آف دیس پرائیویسی پولیسی ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ٹو تھوزن سکسٹین میں پنجاب سیف سٹیٹی آتھارٹی کا انیشی تھا جس کے تحت آپ کا قانون شہادت میں وان سکسٹی فور جو ہے وہ ایڈ کیا گیا جس میں ہم نے کہا کہ الیکٹرونک ڈیٹا کے جو ایویڈنس کولیکٹ کی جاتی ہے وہ بھی ایڈمیزبل پیس آف ایویڈنس ہے وہ بھی ہمارا ایک انیشی ایٹیف تھا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کی طرف سے ہم نے جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو لا جسٹس کمیشن جو ہے اس کو ریکویسٹ کی ہو ہے کہ آرٹیکل فورٹین قانون پاکستان کانسٹویشن کا جو ہے اس کو مزید اس کو الیبریٹ کیا جائے اس میں پرائیویسی وہ صرف ہوم کی حد تک وہاں ذکر کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہوم کی حد تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ اوورال ہونی چاہیے پبلک جہاں بھی ایک پرسن جا رہا ہے اس کی پرائیویسی ہر جگہ اس کو سکیور ہونا چاہیے جی بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے جانا کہ پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں کس طرح پرائیویسی کے قوانین کو ملہوزے ہاتھ رکھتے ہوئے عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کی جا رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے مزبان عمر بخت کو اجازت دیجئے الویدہ